السلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست عمران لے کر آگیا ہوں آج کی ویڈیو ناظرین آپ نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے بڑے بزرگوں کو یہ کہتے ضرور سنا ہوگا کہ مسلمان کے لئے سور یا خنزیر کا نام لینا بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے ہمارا دین چالیس دن تک روٹ جاتا ہے اور دین کے روٹنے کا مطلب ہے رب کا روٹ جانا کسی بھی مسلمان کے لئے رب کو ناراض کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اسی لئے ہر مسلمان خدا کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتا ہے اسی طرح اسلام میں خنزیر کو حرام سمجھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس جانور سے دور رہنے کا فرما دیا ہے لیکن میرے پیارے دوستو اگر اسلام میں خنزیر حرام مانا گیا ہے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اور کیا یہ سچ ہے کہ جب حضرت عزیزہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے خنزیر کا قتل کریں گے اس لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اسلام میں خنزیر کو کیوں حرام مانا جاتا ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس طرح سے سور کھانے والے لوگوں میں انہی کے عمال آنے لگتے ہیں ان سبھی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو سور یعنی کی خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کا نام تک لینے کی اسلام میں منعی ہے اور اسلام میں کچھ ہی جانوروں کا گوشت خانہ حلال بتا گیا ہے لیکن اس کے بھی کچھ شریعتی قانون ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بھینز، گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکری یہ کچھ ایسے جانور ہے جس کا گوشت مسلمان کو خانے کی اجازت ہے لیکن ایک جانور اسی صورتحال میں حلال سمجھا جائے گا جب اسے زبا کرتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار کو یاد کیا جائے مرے ہوئے جانوروں کو حلال نہیں مانا جاتا ہے اور ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت خانہ بھی حرام ہو جاتا ہے کسی جانور میں اگر کوئی بیماری ہو تو اس صورتحال میں بھی اس جانور کو حلال نہیں سمجھا جائے گا ایک مسلمان صرف ان جانوروں کا ماس کھا سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے آپ کو بتا دیے کہ قرآن پاک کے سرہ 2 آیت 173 سرہ 5 آیت نمبر 3 اور بھی نہ جانے کتنی آیتوں میں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو حرام جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے قرآن پاک کی سرہ 5 آیت 3 میں لکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں خانے سے منع کیا ہے جس میں کے مرے ہوئے جانور خون، سور اور وہ سب جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام ہو اس دنیا میں ایک ایک چیز اور ایک ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جس طرح سے دنیا میں اچھے کے ساتھ ساتھ برائی بھی ہے اسی طرح حلال جانوروں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حرام جانور بھی اس دنیا میں نازل کیا ہے اور خنزیر یا سور بھی انہیں حرام جانوروں میں سے ایک ہے اور اسلام میں حرام جانوروں میں وہ اول نمبر پر آتا ہے ناظرین کہتے ہیں کہ مسلمان اگر کسی خنزیر کے پاس سے بھی گزر جائے تو اس کا دین اس سے چالیس دن تک دور چلا جاتا ہے لیکن دوستو یہاں سوال یہ آتا ہے کہ آخر خنزیر کو ہی اسلام میں حرام کیوں مانا جاتا ہے باقی اور جانور کو کیوں نہیں مانا جاتا ہے تو اس کا جواب اس جانور کے مجاز سے ہے اصل میں سور ایک ایسا جانور ہے جو گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے یہ جانور اکثر اپنے آس پاس گندگی رکھتا ہے اور اس کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جو بھی اسے دیکھے اسے گھن آ جائے سور ماس اور گھانس پھوس دونوں کھاتا ہے لیکن حیرانی اور شرمندگی کا سبب یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو یہ خنزیر بھوک لگنے پر اپنا مل اور یہاں تک کی دوسرے جانوروں کا مل بھی کھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو کھانے میں مسلمان پرہیز کرتے ہیں اور پیارے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بگیان بھی مانتا ہے کہ سور ایک زہریلا جانور ہے اصل میں سور واحد وہ جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا اور پسینہ نہ آنے کی وجہ سے اس کے شرین میں ٹاکسن کی ماترہ بڑھتی رہتی ہے اور شرین میں ٹاکسن بڑھنے سے زہر بڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سور کھانے والوں کو کئی طرح کی بیماری ابھی جکڑ لیتی ہے قرآن پاک میں اس بات کی تفصیل سے جانکاری ملتی ہے جسے ویجیان بھی منظور کر چکا ہے کہ سور کا ماس کھانے سے شرین میں طرح طرح کی بیماری اجنم لیتی ہے اور یہی کارن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سور کے گوشت کو کھانے سے محروم رکھا ہے اب جن چیزوں اور جن باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منائی کی ہے کوئی بھی مسلمان اسے کیسے کر سکتا ہے دوستو سور میں ایک اور عادت ایسی ہے جس کی وجہ سے اسلام میں اسے حرام مانا گیا ہے اور وہ ہے سور کا مجاز سور کا مجاز کافی رنگین اور بے پردہ ہے اور سور اپنی مادہ کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اپنے ساتھی سوروں کو بھی اپنی مادہ کے ساتھ زنا کرنے کے لیے لے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سور کھانے والوں میں بھی یہی مجازی آ جاتی ہے اسی کارن سے اس حرام جانور کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ سب سے پہلے اسی جانور کا قتل کریں گے اور اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی پر اللہ کی نعمت ہے اور سبھی ہمارے پیارے نبی کی امت میں زندہ ہے اور قیامت کے روز تک اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلیں گے دوستو اب آپ کے منوے سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر اسلام میں سور کو حرام سمجھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا ہے تو چلیے آپ کو تفان نو کا وہ واقعہ سناتے ہیں جس میں سور کی پیدائش کا بھی ذکر ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کرے جو کی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگا کرے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاتھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے لمبائی بارہ سو گشت تھی اور چوڑائی چھے سو گشت تھی اس کشتی کی تین منزلیں تھی پہلی منزل میں جانور تھے دوسری منزل میں انسان اور دیسری منزل میں پرندے پہلی منزل کے جانوروں نے اپنے مل سے اس منزل میں بہت گندگی فیلا دی تھی جس سے بیماریاں فیلنے لگیں تب اس پریشانی سے بچاتے ہوئے حضرت نو سجدہ ریس ہوئے اور تب اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ خنزیر کو پیدا کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ خنزیر جانوروں کا سارا گند کھا گئے اس طرح جب حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ خنزیر اپنا اور دوسرے جانوروں کا بھی گند کھا جاتے ہیں تو وہی پہلے نبی تھے جنہوں نے اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا تھا حضرت نو کا یہ فرمان قرآن پاک میں بھی درج ہے اس لئے ہر مسلمان کے لیے سوار اور سوار کا گوشت حرام ہے اور ہر مسلمان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے پیارے دوستو سوار یا خنزیر واحد ایسا جانور ہے جس کو گندگی میں ہی پالا جاتا ہے ویسٹن ملکوں کی باتیں کرے تو وہ سوار کی دیکھ رہے ایک صاف ستری جگہ میں کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ یہ جانور اپنی عادت سے مجبور گندگی کو ہی خالیتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ سوار کے جسم سے کافی بری گند بھی آتی ہے اتنی بری کہ اسے پالنے والوں کے لیے بڑی مشکلوں کا سبب ہوتا ہے اور وہ سوار کے جسم پر خوشبودار سینٹ چھڑکتے ہیں اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو انہیں سواروں کو پالنا مشکل ہو جائے گا ناظرین ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سوار کا نام لینا اور اسے چھونا حرام ہے اور ایسا کرنے والے شخص کا دین اس سے چالیس دن تک دور چلا جاتا ہے اور وہ شخص مسلمان نہیں رہتا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سوار کی طرف دیکھ بھی لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے ناظرین بیشک اسلام میں سوار کو حرام سمجھا گیا ہے لیکن یہ سبھی باتیں محض افعائے ہیں اور سوار کا نام لینے کی منحی اسلام میں بلکل بھی نہیں ہے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو بھی حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے آمین سمم آمین تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں